السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یادگیر نیوز عید الفطر کے موقع پر یادگیر نیوز سے مخاطب ہوتے ہوئے سی ایم سی وارڈ نومر ایٹ کے کانسلر جناب عصد بن بدر الحضری یمنی صاحب نے اپنی دوستوں کے ساتھ عید الفطر کی مبارک بات پیش کی جناب عبدالسلیم صاحب سگری جناب عبدالنیم صاحب گوگی جناب عبوس سعید صاحب حقیم یہ تمام حضرات موجود تھے آئیے سنتے ہیں حسد صاحب کی زبانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چاند مبارک کو آپ تمام حضرات کو میرے پیارے بہنوں کو میرے پیارے بھائیوں کو میرے دوستوں کو اور خاص نوجوان بچوں کو میرے پیارے نوجوان بچوں سے میری ایک بنتی ہے کہ عید الفطر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں اور آفیسروں کا ساتھ دیں غیر ضروری آپ بزار میں مت آئیے غیر ضروری پھر کے یہ دوستوں کے ساتھ جو ہے ملنا ملانا اور عید مبارک دینا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا باہر نکلنا یہ کام مت کیجئے اپنے گھر میں نماز پڑھ کر جو ہے اپنے دوستوں کو عید مبارک بولیے اور خاص طور پر یادگیر میں کرونا پیشنٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس کا خیال رکھئے کرونا کا خیال رکھئے ڈسٹینس کا خیال رکھئے اور اپنے گھر میں جو بھی اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کا جو ہے نا اس کی مہمانداری کیجئے اور مہمانوں کو خاص طور پر فون کر کے بلائیے مت اور آنے کے بعد جو ہے ان کا انتظام کرنا پڑتا پھر ڈسٹینس کا مینٹیننس کرنا مشکل ہو جاتا لہذا میں یہ چار باتیں بولتے ہوئے اور پولیس آفیسروں کے لئے خاص طور پر تم کو یہ بولنا ہوں کہ پولیس آفیسروں کی عزت کریں وہ ہمارے پریشانی میں وہ خود پریشان ہیں ہمارے لئے جو ہے نا اتنی سیفٹی کر رہے ہیں ان کا خیال رکھئے ان کو جو ہے عزت دیجئے ان کے باتوں کو عمل میں لائیے اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کے جو ہے شانتی سے اور خوشحالی سے عید منائیے میں یہ دو باتیں کہتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ حافظ خدا حافظ